کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن آ جائے اور خدا نے خستا اگر کسی دن ایسی پوزیشن آ گئی تو سمجھ لینا میرے بھارت کے لیے وہ بہت ہی خطرناک دن ہوگا آپ کے باپ کا قانون ہے ارے یہ دیش کا سفمیدان سے چلے گا یا تمہاری مرضی سے چلے گا یہ گھنڈا گردی کم تلک چلے گا یعنی یادراؤں کے نام پر اس طرح کا ہردنگ مچانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوتی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے پولیس پرشاسن کے ادھکاریوں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے بلکہ دو ایک جگہ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیجئے رام نومی کے جلوس ہوں یا ہنمان جہنتی کی شعبہ یاترہ لگاتار اس طرح کے تمام جو جلوس نکلے ہیں ان سب ہی میں ایک ساتھ حنصہ دیکھنے کو ملی ہے دلی کے جہانگیر پوری کا تازہ معاملہ ہے جس پر آج بات چیت کر رہے ہیں ہم عبد الرحمان عابض صاحب سے ہمارے ساتھ اس وقت خود موجود ہیں عابض صاحب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جو ہنصہ جہانگیر پوری میں ہوئی ہے اس پر آپ کی پرتگریہ کیا ہے ہنصہ کہیں بھی ہو جہانگیر پوری میں ہو یا جہان آباد میں ہو ہنصہ کہیں بھی ہو ہنصہ بوری بات ہے ہنصہ غلط ہے ہنصہ نہیں ہونی چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ہنصہ ہو کیوں رہی ہے کرا کون رہا ہے آپ نے خود جیسے کہا کہ رام نومی کے جلوس ہوں یا ہنمان جہنتی کے جلوس نکالیں یا شعبہ آتراؤں کے نام پہ نکالیں سوال یہ ہے کہ آپ اگر اپنا دھارمک جلوس نکال رہے ہیں تو آپ کے دھارمک جلوس میں کہاں سے یہ چیز ضروری ہے کہ دوسرے کی مسجد کے سامنے جا کر کے آپ تیز آواز میں ڈی جے بجائیں اور وہاں پر جو ہے ہردنگ بچائیں وہاں پر ڈانس کریں وہاں پر شراب کی بوتلیں لہرائیں تلواریں لہرائیں وہاں پر کٹے دکھائیں وہاں پر فائرنگ کریں یہ کہاں کون سے دستور میں لکھا ہے بھائی اور کون سا پولیس اور پرشاسن ہے جو اس کی اجازت دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے ان یاترائیں نکالنے والے یعنی یاتراؤں کے نام پر اس طرح کا ہردنگ مچانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوتی ان کو جیلوں میں کیوں نہیں بھرا جاتا اگر ایک بار اس طرح کے ہردنگیوں کو فساد مچانے والوں کو آپ واقعیتاً قانونی کارروائی کر کے جیل میں ڈالیں گے تو پھر یہ ہردنگ روکے گا دیکھئے کہیں سے کہیں تلق بھی نہ ہمارا سمیدان اس کو علاؤ کرتا ہے نہ اس کو قانون علاؤ کرتا ہے نہ اس کو سماج علاؤ کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے دھرم کے نام پر دوسرے دھرم کی عبادت گاؤں کے سامنے یا دوسرے دھرم کے پوجاستنوں کے سامنے جا کر کے ہردنگ مچائیں وہاں پر بتمیزیاں کریں اور اگر پولیس پرشاسن اس معاملے میں ڈھلائی کرتا ہے تو میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے پولیس پرشاسن کے ادھکاریوں کے خلاب بھی سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے بلکہ دو ایک جگہ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیجئے آپ الٹا کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں کے سامنے مسلمانوں کی محجدوں کے سامنے ہردنگ مچایا جاتا ہے وہاں بتمیزیاں کی جاتی ہے اور اس کے باوجود اگر مسلمان آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مسلمان مجرم ہیں اور اس جرم کی پاداش میں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائیں گے آپ کے باپ کا قانون ہے ارے یہ دیش کا سمیدان سے چلے گا یا تمہاری مرضی سے چلے گا یہ گھنڈا گردی کم تلک چلے گی ایسا نہ ہو میں چیتانہ چاہ رہا ہوں سرکار کو بھی اور پرشاسن کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کیا مرتا کیا نہ کرتا والی پوزیشن آ جائے اور خدا نے خستا اگر کسی دن ایسی پوزیشن آ گئی تو سمجھ لینا میرے بھارت کے لیے وہ بہت ہی خطرناک دن ہوگا لیکن ایک چیز یہ بھی بتا دیجے کہ جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے اس میں تین مکھے آروپی ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس وقت اور پولیس بھی دکھا رہی ہے جو گولی چلا رہا ہے وہ بھی مسلمان دکھایا جا رہا ہے ٹوپی اس نے لگا رکھی ہے اور اس کے علاوہ جو کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے وہ یہ کہ ایک طرفہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ ہم دونوں طرف سے کارروائی کر رہے ہیں اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ پتھر مسلمانوں کے گھروں سے پھیکے گئے شعبہ آترا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی پتھر پھیکا گیا ہے تو کیوں پھیکا گیا ہے اس لیے پھیکا گیا نا کہ آپ نے مجبور کیا اس کو سوال یہ ہے کہ صبح سے شام تلک جب دو بار دو پہر میں ایک بجے ایک جلوس نکل گیا چار بجے ایک جلوس نکل گیا تیسری بار افتار کے ٹائم پہ محجد کے سامنے آ کر کے ہڑتنگ مچانے محجد میں پتراؤ کرنے محجد میں بھگوا جھنڈے لہرانے کی کیا ضرورت تھی قومت پر شاہدن نے اس کے اجازت دی تھی اور کس خانون کے تحت دیا تھا کہ این افتاری کے وقت میں جب نمازوں کا اس وقت تین نمازوں کا قریب قریب وقت ہوتا ہے پہلے اثر ہوتی ہے اس کے بعد لوگ وہیں پڑھنے وڑھنے میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد افتاری کرتے ہیں اور اسی وقت پھر نماز ہوتی ہے اور پورے مسلمان مغرب کی نماز میں جمع ہوتے ہیں تو جان بوجھ کر کے اگر آپ نے یہ نہیں کرایا تو پھر کیا ہے آپ کس کی آنکوں میں دھول جوکنا چاہ رہے ہیں یہ لفاظی کر کے کہ سب مسلمانوں نے تمنچہ لہرایا مسلمانوں نے پتھر ارے مسلمان کی گردن کو آپ جا کے کاٹ دیں گے اور مسلمان اگر پتھر پھینک دے گا تو آپ کہیں گے مجرم مسلمان ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں پہلے سے مجرم جو ہے آپ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے آپ نے خود اس بات کو اقرار کیا ہے پولیس نے پولیس نے ایکسپٹ کیا اس بات کو کہ بغیر پرمیشن کے یاطرہ نکالی گئی تو سوال یہ ہے کہ بغیر پرمیشن کے ایسی یاطرہ نکالنے والوں کو جس پر کے ہنگامہ ہوا اور اتنا فساد مچا ایسے لوگوں کے خلاف وہی کارروائی کیوں نہیں کرتے جو آپ اسلم کے نام پہ کر رہے ہیں کہ سب تمنچہ دکھا رہا ہے میں اس سے پہلے جو جلوس میں اگر وہ تمنچہ والی میں دکھاؤں آپ کو ویڈیو جلوس میں جو بھگوہ جھنڈے لے کر کے تلواروں کے ساتھ تمنچے بھی لہرائے جا رہے ہیں مسجد میں شراب کی بوتلیں پھینک رہے ہیں آپ دھرم کا کام کر رہے ہیں یا دھرم کا کام کر رہے ہیں آپ اپنے دھرم کے نام پر ماف کیجئے گا دوسرے دھرم کے لوگوں کو زلیل کرنا چاہتے ہیں رسوہ کرنا چاہتے ہیں دوسرے دھرم کے لوگوں کو چڑھا کر کے ان کو مارنا کٹنا چاہتے ہیں اور پولیس اس کام میں آپ کا کام پرشاسنک ہے قانون ویوسطہ کو بنائے رکھنے کا ہے ان راج نیتاؤں کے اشاروں پر الٹے سیدھے بےہودے بے تکے غیر قانونی کام کرنے کا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ مجرموں کو چھپائیں گے اور انسینٹ لوگوں کو جو ہے پکڑ کے آپ نے پہلے دن گرفتاریاں کری چودہ چودہ کے چودہ مسلمان مجرم نظر آئے وہ لوگ آپ کو مجرم نظر نہیں آئے جنہوں نے مسجد کے سامنے جا کر کہ ہڑتنگ مچایا بعد میں تو کی نہ ان کی گرفتاریاں ہوئی بعد میں جب کی جب ساری دنیا آپ کے موہ پہ تھوکنے لگی آپ کی پوزشن خود مزھکا خیز بن گئی اس وقت آپ جو ہے آٹھ آدمیوں کو گرفتاریاں نہیں کرتے بلکہ پکڑ کے حراست میں لے جاتے ہیں اور ان پر مقدمہ کہے کا کرتے ہیں کہ سب ان کو جو ہے بغیر پرمیشن کے جلوس نکالنے کی پاداش میں ان کو انکوائری میں پولیس کی تفتیش میں شریک ہونے کے لئے کہا جائے گا مسلمانوں کو جیل بھیج دیا جائے گا اور ان کو تفتیش میں شریک کرنے کے لئے ان پر کیس بنایا جائے گا یہ اگر اندھیر گردی نہیں ہے یہ اگر قانون کی گھنڈا گردی نہیں ہے تو پھر کیا ہے میرے بھائی اگر قانون کے رکھ والے اس دیش کو توڑنے کا کام کریں گے اگر قانون اور انتظام کو امانداری کے ساتھ نافذ کرنے والے لوگ دو آنکھوں سے دیکھنا شروع کریں گے اور بے امانی اور غیر منصفہ ناکام کریں گے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری کس پر ہے کون بچائے گا اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے بہت دیوار سے لگانے کی کوشش مت کیجئے دیوار سے جب آپ لگا دیں گے تو پھر سامنے والے کو پیچھے ہٹنے کا کہیں موقع نہیں رہے گا اور وہی مہاورہ بہت مشہور ہے وہ کہ مرتا کیا نہ کرتا والی اگر خدا نہ خواستہ پوزیشن آگئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھارت کے لیے وہ دن بہت خطرناک ہوگا لہٰذا پلیز 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 حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں پرشاستن سے بھی کہہ رہا ہوں تمام آئی ایس آئی پی ایس عدیقاریوں سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز پلیز اس ملک کی چندہ کیجئے ان راجنیتوں کی چندہوں کے خول سے باہر نکل آئیے مسلمان کیا کریں مسلمان کو چاہیے کہ جب تلک سبر ہو سکے سبر کریں اور جب دیکھے کہ سامنے والا بلکل میری گردن مارنے پر طلا ہوا ہے تو پوری قوت کے ساتھ اپنا دفاع کریں یہ قانونی آپ کا اختیار ہے یہ سمجھانی آپ کا اختیار ہے آپ اپنی جان لینے والے کو اس کی جان لے بھی سکتے ہیں یہ بلکل مجھے سمجھان نے اور میرے قانون نے ادھکار دیا ہے اسی لیے تو لائسنس دیا جاتا نا اس لحے کا کہ اگر آپ کی جان لینے پر کوئی آدمی زبردستی بے وجہ کوئی آپ کی جان لینے پر آمادہ ہو جائے اور نہ روکے سمجھانے سے بجھانے سے روکنے سے منع کرنے سے تو پھر آپ جو ہے پوری قوت کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے پورا پرتیبند کریں ٹھیک ہے تو عبد الرحمان عابد ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ان کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دفاع کرنے کی ضرورت ہے اور سیدھے طور پر چیتاونی بھی ہے کہ حالات صدھارے جائیں تلی سے نیوز میکس کے لیے کیمرپرسن نازم کے ساتھ ساحل نقوی